نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی صلو کمہ رائی تمونی اصلی صحیح بخاری کی روایت ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کانا اذا قام الی الصلاة کتبر جب نماز کری اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر ورفع یدیہ حزو من کی بی اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا قَبَّرَ لِلْرُّكُوعِ جب رکوع کری اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ حزو من کی بی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے رفع یدیہ حزو من کی بی دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعْتَئِينَ جب دو رکتوں کے بعد تیسی رکت کے لئے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے رفع یدیہ حزو من کی بی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس پہ بانتے صدر کس کو کہتے ہیں آپ پر بھی پڑے ہوئے ہیں سب لوگ اتنا کامن لفظ ہے صدر کس کو کہتے ہیں سینے کو اور سینہ کہا ہے ہاتھ کے اشارے سے نہیں اس کو بیان بھی تو کیا جا سکتا ہے سینہ کس کو کہتے ہیں آج کل کہ خاصے میٹی پرپس آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کسی نہ نیچے بھی چلا گیا ہو ہو سکتا ہے نا ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی اور سلسلہ صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّ سِتِّينَ سَنَا ایک انسان ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب میں نکلا ہے it means کہ اس کی عمر ستر سال ہے کیونکہ دس سال کی عمر میں اس نے نماز پیمار کھانی ہے اگر نہیں پڑھتا تو قیامت کا دن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاتٌ ساٹھ سال نماز پڑھی لیکن قیامت کا دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی بڑی خوف نک بات ہے کیا ہوگا کیا اس نے وضو نہیں کیا لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَى بِثَاتِحَةِ الْكِتَابِ سورة الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی کیا اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی کیا وہ نماز بھی کھڑا ہوگی اللہ کے لئے کسی اور کا نام نہیں ہے نہیں مہا لفظ کیا ہے لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُود وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ شاید کہ اس نے رُّكُوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا سجدہ صحیح کیا تو رُكُوع صحیح نہیں کیا کیا بنے گا اس انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں اگر دو سو دس روایتیں ایک چیز پہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر نماز کس کے لئے پڑھ رہا ہے وہ آخر کس کے لئے اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھائی اس لیے جو مسجد میں آجائے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں جو نہیں آئے ان کو مسجد میں لانے کی ہم گزارش کرتے ہیں اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اگر کتابیں کھولتے ہیں تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے یہ کون سی فرض ہے یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رور اللہ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے تو کتابیں بول کے کہتی ہیں جو معاند ہیں کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں لا يغسل اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے ولا يکفن اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا يصلى علی اس کا جنادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا يدعالہ بالمغفرہ اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا يدفن في مقابر المسلمین مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل العشاء فی جماعت کانک قیام صلیلہ ومن صل العشاء والفجر فی جماعت کانک قیام لیلہ آسانی اتنی ہے عشاء کی نماز کوئی باجعات پڑھ لے آدھی رات کی تحجد اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو عجر و ثواب تحجد کا بھی مر جاتا ہے اور دین اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشه وهو ينوی ان يقوم يصلي من اللیل فغلبت عیناه حتی اصبح کتب لهما نوار وکان نومه صدقتا علیه من ربه عز وجل جو شخص رات سوتے بقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تحجد پڑھوں گا انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما رات کی طریقی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں ہی کچھ عجیب ہیں اے اللہ لذت مجھے بھی عطا کر دے اور تحجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے انسان سو گیا حضو کیا عذکار کیے اور سو گیا فغلبت عیناه حتی اصبح نین کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی ازان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا اللہ رب رزت فرشتوں سے کہتے ہیں نا قید تو عبدی بقید من قیودی سلایا تو میں نے ہے یہ نیت کر کے سویا تھا نا جو اس نے نیت کی اس نے تحجد پڑی ہے یا نہیں پڑی اس کے نام عامال میں تحجد لکھ دو وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ رات کی طریقی میں لوگ صدقہ کرتے رہے یہ تو سویا رہا اس کی چار یا چھے گھنٹے نید کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نام عامال میں لکھتے ہیں اللہ وہ بھی زائع نہیں کرتے وَمَنْ صَلِّ الْفَجْرَ فِي جَمَاعًا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُغْفِرُ ذِمَّةِ اللَّهِ جو فجر کی نماز باجمات پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و زمانت میں چلا جاتا ہے لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی زمانت کو نہ توڑا کرو فجر کی نماز باجمات پڑھا کرو ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة